حماس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ حماس تو ایک دہشتگرد تنظیم ہے یہ دہشتگرد آپ کہہ رہے ہیں یہ دہشتگرد اپنے حق کے لیے جان دینے کے لیے آج دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں جیسے انہوں نے اپنے سر سے کفن باندھ کر کے ایک بڑی طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں حماس دہشتگرد نہیں ہے بلکہ اسرائیل خود دہشتگرد ہے یہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ناظرین اکرام جمعیت علمائین کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے انڈیا ٹی بی جو ایک بڑا نیوز چینل ہے اس کو بیان دیتے ہوئے انٹرویو دیتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی نے دیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حمر جنل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام جمعیت علمائین کے قومی صدر و امیر الحند مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو شاید یہاں کے چینلز اس کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن مولانا نے جورت مندانہ بیان دیا ہے مولانا ارشد مدنی صاحب نے انڈیا ٹی بی کو جو ایک بڑا نیوز چینل ہے اس کو انٹرویو دے رہے تھے تو اس کے انکر صحافی نے مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے کہا کہ دحصدگرد تنظیم تو حماس ہے تو مولانا نے فوراں کہا کہ تم اس کو دحصدگرد کیسے کہہ سکتے ہو بلکہ اسرائیل خود دحصدگرد ہے ناظرین اکرام او بیان مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا آپ ملائزہ فرمائیں ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک کر دیں اور خوب شیئر کریں چینل کو ہمارے سسکرائب کر دیں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ حماس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ حماس میں دہشتگرد تنظیم ہے یہ دہشتگرد آپ کہہ رہے ہیں یہ دہشتگرد اپنے حق کے لیے جان دینے کے لیے آج دنیا کے اندر کوئی طاقت اسی نہیں جیسے انہوں نے اپنے سر سے کفن باندھ کر کے ایک بڑی طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں اسرائیل کے صورت یہ ہے کہ دنیا کا جو اصلحہ امریکہ کے پاس ہے وہ اسرائیل کے پاس بھی ہے وہاں کی فوج آنے کے لیے آپ نے کیا دنیا نہیں دیکھا کہ امریکہ کا صدر آیا ہے اور آ کر کہ ہاتھ ملا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کے باوجود وہ ایک طاقت جو نہتی طاقت تھی وہ اپنے سر سے کفن باندھ کے اسی آئے ہیں کہ چنہ شب وادی اہل ہوئی کہ آج اسرائیل کو اس لئے آپ اسے دہشتگرد کیسے کہتے ہیں زمین ان کی ہے وہ بس رہے ہیں اسرائیل نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے صبح کو وہ جاتے ہیں شام کو جو کما کر کے آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں کفن باندھ آئے یہ دہشتگرد ہیں یہ اب دہشتگردوں سے اپنا حق چھیننے والے ہیں وہ ہیں دہشتگرد جنہوں نے اس زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اگر اندوستان کے آذاری کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر جنگ کرنا اور انگریت کو نکال کر باہر کر دینا یہ دہشتگردی نہیں ہے تو حماس کا اور فلسطینیوں کا اسرائیل کے مقابلے کے اندر سر سے کفن باندھ کر کھڑا ہونا یہ کیسے دہشتگردی بن جائے گی تو جمعیت کا سیدھا موقف ہے ہمارا آج کا موقف نہیں ہے جس دن سے لاکر بڑی طاقتوں نے اسرائیل میں یہودیوں کو بیٹھا لائے اس دن سے ہمارا موقف ہے کہ یہ حماس اور غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم ہیں ان کے حق کو چھین آ جا رہا ہے ہم اس حق کے ساتھ نہیں ہیں جویت علماء کا موقف حسبت بھی ہے ہی تھا حقیه موسیقی